دوستو کل ایک لڑکے کا مجھے میسیج آیا اور وہ مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ یار کیا میں آسٹریلیا ویزٹ ویزا پہ آکے آسائلم ویزا حاصل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں اور اگر مجھے آسائلم ویزا نہ ملے تو کیا میں ڈنکی لگا کے بائی بوٹ کشتی کے تھوڑ جس طرح باقی لوگ یورپ جاتے ہیں اس طرح آسٹریلیا پہنچ سکتا ہوں یا نہیں پہنچ سکتا ہوں مجھے اتنا دکھ ہوا یہ میسیج دیکھیں کہ یار ابھی چند دن پہلے ہی کی بات ہے کہ چار سو سے زیادہ پاکستانی جو لوگ تھے وہ یونان جاتے ہوئے کشتی میں ڈوب کر وفات پا گئے اور پہلے بھی ایسے بہت سارے کیسز ہوتے رہے ہیں اور لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ یار یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اور اگر آپ پہنچ بھی جاؤ گے تو آپ کو کوئی اب خاص فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ اب چیزیں بہت مشکل ہو گئی ہیں تو میں نے سوچا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو لوگ اس طرح سے آنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آسٹریلیا کی پولیسیز کے بارے میں کیا ہے اور آسٹریلیا کس طرح سے جو بورٹ کے اوپر لوگ آتے ہیں آسٹریلیا آنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں دیکھو یار بات سمپل سی ہے کہ دو سو دو ہزار تیرہ چودہ سے آن ورڈز آسٹریلیا جو ہے وہ اسائلم سیکرز کو نہیں لیتا جو اللیگلی کشتی کی اوپر سوار ہو کے آسٹریلیا آتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سنا دیتا ہوں جب میں دوزار تیرہ میں یہاں پہ آئے تھا تو میرے کچھ پاکستانی لوگ جو پارا چنار سے آئے تھے ان کے ساتھ دوستی تھی ہم لوگ اکٹھا کام کرتے تھے بہت ہی اچھے لوگ تھے لیکن اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ آسٹریلیا بائی بورٹ آئے تھے اور اس وقت آسٹریلیا الاؤ کرتا تھا لوگوں کو بائی بورٹ پہ یہاں پہ آنا کیونکہ جب وہ بائی بورٹ سے آسٹریلیا کے سمندری جو ان کا راستہ ہوتا ہے یا جو سمندر کی حدود ہوتی ہے اس کے اندر داخل ہوتے تھے تو آسٹریلیا ان کو اسیپٹ کر لیتا تھا ان کی کہانی میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو ان میں سے ایک شخص تھا وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے اس نے مجھے یہ کہانی بتائی تھی کہ ہم جب پاکستان سے چلے تھے ملیشیا آئے تھے بائی ائر ملیشیا آنے کے بعد ہمارا سفر کا آغاز ہوا تھا انڈونیشیا اور ہم وہ سفر بہت ہی مشکل اور تکلیف دے سفر میں سے گزر کے وہاں انڈونیشیا پہنچے جو ہمارا ایجنٹ تھا آگے جس بندوں کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا وہ ہمارے سے بہت برا سلوک کرتے تھے اور اس کے بعد جب ہم انڈونیشیا پہنچے تو آگے جو ہمارا سفر تھا وہ بھی جنگلوں میں سے ہوتے ہوئے ہم نے ایک مقام پہ پہنچنا تھا اور وہاں سے پھر ہمیں کشتی لے کے آسٹریلیا کی پانی کی جو حدود ہے سمندری حدود ہے وہاں پر ہمیں پہنچاتی اور وہاں سے پھر آگے جو آسٹریلیا کے جو میرین فورس ہے وہ ہمیں پک کرتی تھی اب کہتا ہے جب ہمارا ہم نے جس رات کو ہم نے وہاں سے چلنا تھا اس سے دو رات پہلے ایک اور کشتی گئی تھی جس میں سو سے زیادہ لوگ سوار تھے اور انفورچنیٹلی ان لوگوں کو یہ خبر ملی ایک رات چلنے سے پہلے کہ وہ جو کشتی گئی تھی وہ کشتی اُلٹ گئی تھی اور اس کے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب وفات پانے تھے تو جو میرا دوست تھا اس نے مجھے یہ بتایا کہ یار تم یقین نہیں کرو گی جب ہم نے چلنا تھا جس رات کو ہم اتنے خوف زدہ تھے ہم اتنے پریشان تھے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ نہ تو ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹس تھے تھے کہ واپس ہم اپنے کنٹری میں چلے جائیں نہ ہم وہاں پہ رہ سکتی تھے کیونکہ جو انڈونیشیا کے اتھورٹیز تھیں وہ بھی ہمیں وہاں سے نکالنا چاہتی تھیں ورنہ وہ ہمیں جیل میں ڈال دیتی کہ پیار ہم لوگوں نے اللہ کا نام لے کے کشتی کے اندر سوار ہوئے اور تقریباً چھتی سے اٹھتیس گھنٹے بغیر کچھ کھائے پیئے ہم اس کشتی کے اندر سوار رہے اور پھر جا کے جب ہم آسٹریلیا کی جو سمندری حدود ہے جب ہم وہاں پہ پہ پہنچے تو اس کے بعد آسٹریلیا فورسیز نیمے آگے لیا اور اس کے بعد بھی وہ ہمیں جو قریب کی آئیلینڈز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ لے گئے وہاں پر جا کر ہمارا میڈیکل چیک اپ ہوا وہاں پر ہمارا سیفٹی اور سیکیورٹی چیک ہوا اور اس کے بعد پھر ہمیں ڈاروین پہنچایا گیا اور ڈاروین سے آگے پھر ہمیں ریجنل ایلیاز میں پہنچا دیا گیا لیکن یہ دو ہزار تیرہ کی بات ہے دو ہزار تیرہ کے اندر الیکشنز ہوئے تھے اور اس کے بعد جب گرمنٹ چینج ہوئی تھی تو گرمنٹ نے تب سے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب جتنے بھی لوگ کشتی سے آنا چاہیں گے اگر وہ آسٹریلیا کے سمندری حدود میں داخل ہو بھی جاتے ہیں تو ہم ان کو واپس بھیج دیں گے ہماری طرف سے بے شک ان کی کشتی ڈوب جائیں ان کو کچھ بھی ہو جائے ہم ان کو ایک اکموڈیٹ نہیں کریں گے اور اگر وہ کسی بہت بڑی پرابلم میں ہیں ان کی جان جاری ہے تو بے شک ان کو ہم پکڑ لیں گے ان کو اٹھا لیں گے لیکن ہم واپس ان کو بھیج دیں گے کہ ہم ان کو آسٹریلیا کی حدود کے اندر نہیں آنے دیں گے یہ آسٹریلیا کی پولیسی ہے اور اسی پولیسی کی وجہ سے ایک کیمپین سٹارٹ ہوئی تھی دو ہزار تیرہ کے اندر جس کا نام تھا سٹاپ ڈی بوٹس اور اسی کیمپین کی وجہ سے اس وقت جو پرائیم نیسٹر ٹونی ایورٹ تھے وہ اپنے الیکشنز بھی جیتے تھے کیونکہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ یہاں پہ امیگرینٹس اللیگل طریقے سے آئے ان کے ٹیکس کے اوپر وہ رہیں ہزار یوکے کے اندر بوٹ کے تھروں لوگ آئے ہیں اور دو ہزار تیرہ میں بھی تقریباً بیس ہزار سے زیادہ لوگ آسٹریلیا داخل ہوئے تھے بائی بوٹس اب میں آپ کو ایک اور امپورٹن باہ بتا دوں کہ کافی سارے لوگ جو آسٹریلیا بائی بوٹ آئے تھے ان کو کمیونٹی کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا بلکہ جو قریب قریب آئی لینڈز ہے وہاں پہ ڈیٹینشن سینٹر بنائے گئے تھے اور وہاں پہ ان کو چھوڑ دیا گیا تھا اور بہت ساری ایسی فیملیز ابھی بھی موجود ہیں جن کو آٹھ آٹھ دس دس سال ہو چکے ہیں اور وہ انہیں ڈیٹینشن سینٹر کے اندر رہتی ہیں وہاں پہ ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بڑے ہو رہے اور وہ بیچارے پروٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک طرح سے جیل ہی ہے وہاں سے وہ لوگ نکل نہیں سکتے اور جو آسٹریلیا کی آثورٹیز ہیں وہ بہت سٹرکٹ ہیں اس کے معاملے میں کہ ہم ان لوگوں کو اپنی کمیونٹی میں نہیں آنے دیں گے حالانکہ ورلڈ وائیڈ آسٹریلیا کی اس پولیسی کو بہت زیادہ کریٹیسائز بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آسٹریلیا ایک اٹل فیصلہ لے چکا ہے اور وہ اس کے اوپر قائم ہے جتنے بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم آسٹریلیا بائی بورٹ آ سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پوسیبل نہیں ہے ایسے بھی پچھلے دو تین دنوں سے جو میں نیوز کے اندر دیکھ رہا ہوں تو ایجنٹ کو لوگ بیس لاکھ پچیس تیس لاکھ روپے دے کے جا رہے ہوتے ہیں ڈنکی لگا کے تو کیوں نہیں یار وہی بیس پچیس لاکھ اگر آپ تھوڑا سا پڑے ہوئے ہیں آپ نے میٹرک یا ایف ایسی کی ہوئی ہے یا ایف ای بھی کیا ہوئے تو آپ سٹوڈنٹ ویزا اپلائے کر دیں لیگل وے سے یہاں پہ آئیں اور آنے کے بعد آپ اپنی سٹڈیز کو کمپلیٹ کریں پرمنٹ ڈیزیڈنسی حاصل کریں یا پھر آپ اپنے پیرنٹس کو اپنے فیملی کو یہاں پہ بلائیں لیکن یہ جو رسکی وے ہے اس سے آپ تو تکلیف میں جاتے ہی ہیں ساتھ ساتھ آپ اپنے پیرنٹس کو بھی تکلیف میں ڈال دیتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں یار یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو اس طرح کا ہوئے اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن سب واقعات کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ جو ہیومن ٹریفیکنگ ہے اس سے لوگوں کو یا ایتھورٹیز کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس لیے اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے جو بھی فیصلہ لیں نہایتی سوچ سمجھ کے لیں اپنا ڈھیر سارا خیال لکھئے گا تل دیتے ہیں جو سوچے پیسے